ناظرین انتہائی اہم خبر دریائے سترچ میں انتہائی اونچے درجے کا سلاب ہے اور بھارت کے پانی چھوڑنے سے سترچ میں اس وقت چوہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہے ہزاروں افراد نقل مقانی کرنے پر مجبور ہیں دریائے سترچ میں بھارت کے جانب سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے اونچے درجے کا سلاب آگیا ہے جس کے بعد ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ پی ڈی اے میں کے مطابق دریائے سترج میں اونچے سے بھی انتہائی اونچے درجے کے سلابی صورتحال ہے اس وقت اور گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی جو سطح ہے وہ تیس فٹ تک بلند اور بہاو دو لاکھ اٹھتر ہزار کیوسک ہے جبکہ ہیڈ سلمان کی سے سلمان کی سے آسی ہزار کیوسک کا پانی کا جو ریلہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے جبکہ پاک فوج کو امدادی کاموں کے لیے جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے دریائی بیلڈ کے اکیس موضعیں ہیں اور دیاتی جو علاقے ہیں وہاں سے ترپن ہزار سے زائد جو آبادی کو فوری نکل مکانی کرنے کے جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے امدادی سرگرمیہ جو ہیں اس وقت جاری ہیں جبکہ یہاں پر اگر ہم بات کہیں جو نکل مکانی کی تو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام جو محکمے ہیں متلکہ جو محکمے ہیں ان کو الٹ رکھا گیا ہے اور امدادی سرگرمیہ جو ہیں اس کا غاز کر دیا گیا ہے اور منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی بلند ہو گئی ہے دریائی ستلچ میں جو ہے وہ ایک جو رہائشی ڈوب گیا ہے جبکہ محمد نگر بستی کا رہائشی فیض احمد جو ہے وہ مال موشی نکالتے ہوئے سلابی ریلے میں ڈوب گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اب تک جو ہے وہ اٹھالیس سو پانچ افراد کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے اور پی ڈیم میں کے مطابق جو ہے وہ بھارت کے جانب سے اکیس اگت تک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات ہیں اور سلاب کے باعث متدد جو حفاظتی بند ہیں وہ جو ہیں وہ ٹوٹنے اور بستیاں زیر آب آنے کا خطرہ ہے اور پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور دریاؤں کی جو تازہ ترین صورتحال ہیں اس سے بھی میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں اور اسی طرح ہم آپ کو جو ہے وہ لیٹس جو اپ ڈیٹس ہیں فلڈ کی اس سے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے کہ تازہ ترین فلڈ کی کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت دریائے سطلچ میں جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے انتہائی سے بھی انچے سے بھی انتہائی انچے درجے کا جو سلاب ہے وہ اس وقت ہے اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے دریاؤں کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہم سطلچ کے بارے میں بات کریں گے جس کے بعد راوی چناب جہلم کابل اور دریائے سندھ کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے ہم گنڈا سنگھ کی بات کریں گے سطلچ کے دریائے سطلچ کے صورتحال ہے اس سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دو لاکھ جو ہے اٹھتر ہزار دو سو ستانوے کی اس ایک پانی کی آمد جبکہ دو لاکھ اٹھتر ہزار دو سو ستانوے کی اس ایک پانی کا اخراج ہے انتہائی انچے درجے کا جو ہے وہ ہائی فلٹ جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے جبکہ ہیڈ سل مان کی کی بات کریں 8143 کی اس ایک پانی کی آمد جبکہ 66427 کی اس ایک پانی کا اخراج ہے اور ہائیڈ اسلام کی بات کریں تو 32000 بہتر جو ہے وہ کیوسک پانی کی آمد جبکہ یہاں 30000 جو ہے وہ ایک اخراج ہے جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں سے ہم چلتے ہیں دریائے سندھ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کی جانب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے تو وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے تربیلہ پر دو لاکھ کیوسک کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے اور تربیلہ میں آمد جو ہے وہ پانی کی دو لاکھ کیوسک ہے ایک لاکھ پچپن ہزار تین سو کیوسک جو ہے وہ اخراج ہے کالا باق میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو بانویں کیوسک پانی کی آمد جبکہ دو لاکھ دس ہزار چھے سو بانویں کیوسک جو ہے اخراج ہے چشمہ کی اگر بات کریں تو دو لاکھ شپن ہزار نو سو اٹھالیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ دو لاکھ جو ہے وہ ستاسی ہزار پینٹالیس جو ہے وہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو پانی کے خراج ہے اسی طرح سکھر کی اگر ہم بات کرتے تو سکھر میں اس وقت جو ہے وہ دو لاکھ پندرہ ہزار ایک سو نتیس کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ یہاں پر پانی کے خراج کی بات کریں تو ایک لاکھ جو ہے ایک سٹھ ہزار ایک سو چار کیوسک پانی کے خراج ہے کوٹری کی بات کریں تو ایک لاکھ سٹھ ہزار بیس کیوسک پانی کے آمد جبکہ ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹسو پندرہ کیوسک پانی کے اخراج ہے دریائے کابل کی اگر ہم بات کریں تو دریائے کابل میں نوشیرہ میں جو ہے وہ تیتیس ہزار تین سو کیوسک پانی کی آمد جبکہ تیتیس ہزار تین سو کیوسک ہی پانی کا جو ہے وہ اخراج ہے جہلم کی بات کریں جہلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو جہلم کی صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ منگلہ پر اس وقت جو ہے تیس ہزار کیوسک پانی کی آمد جبکہ اکیس ہزار پانچ سو پندرہ کیوسک پانی کے اخراج ہے ہیڈ رسول کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ اٹھانہ ہزار آٹھ سو پچاس کیوسک پانی کی آمد جبکہ پندرہ ہزار آٹھ سو کیوسک پانی کے اخراج ہے اور یہاں پر ہم بات کریں گے چناب کے بارے میں چناب کی بات کریں تو مرالا میں اس وقت جو ہے وہ سر سٹھ ہزار کیوسک تیس جو ہے وہ پانی کی آمد جبکہ تر تالیس دار چھ سو تیس کیوسک پانی کے اخراج ہے خانقی میں جو ہے پچاس دار کیوسک پانی کی آمد جبکہ پچاس دار تین سو تر تالیس کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ بیالیس دار جو ہے وہ ایک سو ستر کیوسک جو ہے وہ پانی کے اخراج ہے ہیڈ کادراباد میں بھی اکتالیس ہزار پانچ سو اٹھائیس کیوسک پانی کیامہ جبکہ اکتیس ہزار جو ہے پانچ سو اٹھائیس کیوسک پانی کے جو ہے وہ اخراج ہے اسی طرح ہیڈ اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تریمو کی تو تریمو میں بھی جو ہے وہ اکاسی ہزار اس وقت جو ہے دو سو ایک پانی کیامہ جبکہ سٹھ سٹھ ہزار چھ سو ایک کیوسک پانی کا اخراج ہے راوی کی بات کریں گے تو جسر کے مقام پر جو ہے وہ اس وقت تیس ہزار ساتھ سو کیوسک پانی کیامہ جبکہ تیس ہزار ساتھ سو کیوسک پانی کیامہ جبکہ تیس ہزار ساتھ ستر 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 کیوسک پانی کیامہ ج اسے مزید ہم آپ کو اسی طرح اپ ڈیٹ رکھیں گے اور جب تک یہ آنے والے ایک دو تین دن ہیں تو اس کی جو لحما بھلا جو لحما جو تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہوں گی اسے ہم آپ کو جو ہے وہ اگاہ رکھیں گے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہے اس سے آپ باقبر رہ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ